السلام علیکم جائز ہے اگر حلال کام کیا جائے مطلب داڑی نہ کٹی جائے اور یہ مختلف جو سٹائل بنائے جاتے ہیں یہ نہ بنائے جائیں تو پھر یہ جائز ہے کسی طرح جو بال اکھڑے جاتے ہیں یہ اکھڑنا منع ہے تو اگر ایسا ایسا نہ کیا جائے جیسے جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بال اکھڑنا وغیرہ عورتوں کے مردوں کے آپ لوگوں کے آنکھوں کے اوپر کے تو گگلگانا ان چیزوں سے منع کیا اگر یہ کام نہیں کرتے صرف بال کٹ سیں تو یہ ٹھیک عمل ہے اس کی کمائی بھی سو فیصد ٹھیک ہے اور جو بندہ مسجد میں صفائی ستھائی کرتا ہے سو فیصد حلال کماتا ہے اور جو بندہ حج کی تیاریوں پر معافضہ لیتا ہے اور جو بندہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے معافضہ لیتا ہے اس کا اور اس بال کٹنے والے کا معافضہ دونوں اور اس کے حلال ہیں اور دونوں برابر ہیں برکت کے اعتبار سے حلال ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر یہ حلال کام کرے تو السلام علیکم